بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ایس پاکستان یہ نیوز میں آپ کے سامنے بریک کر رہا ہوں پنجاب کے شہر اوکاڑا سے ابھی آج کی صبح سے ہی آپ نے مختلف جگہوں پر ایک وائرل دیکھی ہوگی ایک بندہ تین بچوں کے ساتھ بہت تشدد کر رہا تھا اور انہیں مسلسل مان رہا تھا اور اس کی کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں سے جو ہے وہ نیوز بریک ہو رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا بچے نے دکان کے آگے پشاپ کر دیا اس لئے مار رہے ہیں کچھ تو میں انتظار میں تھا کہ مجھ سے اس کی ریالٹی پتہ لگے اس کی انفرمیشن پتہ لگے مجھے اس کی انفرمیشن جب آئی جیسے ہی پہنچی اس کے ساتھ ساتھ دنیا نیوز کے اوپر بھی یہ خبر بریک ہو گئی کہ جی ملزم کو سوشل میڈیا پر ویڈیو بارانونی کی وجہ سے پکڑ لیا گیا ہے تو دونوں ویڈیو کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں میں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جس میں بچوں میں تشتیت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس ویڈیو کا بھی لنک آپ کو دے رہا ہوں دنیا نیوز کا جس میں یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ اس شخص کو پکڑ لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر خبر بارانونی کیسے تو آپ سوشل میڈیا کے پاور کو آپ سمجھ جائیں کہ بیسیکل ہی ہے کیا اچھا ہوا کیا تھا یہ میں بتاتا ہوں یہ ایک چچا ہے جس کی یہ تین بچے ہیں اور اس کی بچوں کی ماں جو ہے وہ کسی بجا سے مہ کے جا رہی تھی یا نراز ہو کے چلی گئی یہ ابھی ان ڈیٹیل نہیں پتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے اپنی ماں کے ساتھ جانے کا زد کر رہے تھے یعنی کہ وہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زائد سی بات ہے بچے آٹاچ ہو کے جاتا ہے تو ماں تو چلی گئی پیچھے یہ چچا نے ان چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں پر جو ظلم کر رہا ہے یہ ظلم کی ویڈیو میں یہاں یوٹیوب پر نہیں شیئر کر سکتا لیکن ڈسکریپشن میں میں دونوں لنکس آپ کو دے رہا ہوں اپنے پیج کے جہاں پر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے یہ ظلم کر رہا ہے اور پلس دنیا نیوز کی وہ فٹیج آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس میں اس کے چچا یاکوب کو پکڑ لیا گیا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے تو خدا رہا یہ بہت بڑا سوشل میڈیا کا پاور ہے اس پاور کو سمجھیں اور میں اسی لئے اس نیوز کو بریک نہیں کرتا کہ میں نے کہا میں انتظار کروں کہ یہ کب اس کی ریالیٹی سامنے آئے گا کہ وہ کچھ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو میرے اپنے ریسورس ہے جس سے میں پتہ کرتا ہوں کہ یار مجھے ریالیٹی پتہ لگ جائے کہ بیسیکلی انسیڈنٹ کیا ہے تو انسیڈنٹ یہ ہی ہے کہ بچوں کی ماں اپنے میکے جا رہی تھی وہ شاید اپنے شور سے لڑائی کر کے یا جو بھی ہے جیسا بھی مسٹا تھا یہ بچے ضد کر رہے تھے کہ اپنی ماں کے ساتھ جانے کے لیے تو اس پر یہ ان کا چچہ ہے یاکوب جو ان پر ظلم کر رہا ہے اور ہم انتہا دیکھئے اگر تو اکارڈا پولیس نے اس کو پکڑ لیا گیا یہ آریسٹ ہو گیا ہے تو میں روپس کرتا ہوں اور آپ لوگ سب میرے ساتھ دیجئے گا کہ اس کو اسی طرح سے چھتر لگائے ہیں اُلٹے ڈان کے جس طرح سے ان معصوم بچوں پر ظلم کر رہا تھا کم سے کم اسے وہ درد یہ اس کی چیخیں دیکھیں بچوں کی کہ کس طرح سے وہ بچے چیخ رہے ہیں اور وہ مافیا مانگ رہے ہیں اپنے چچا سے لیکن یہ ظالم انسان جو کس طرح سے ان کی چھترال کر رہا ہے وہ اتنے معصوم بچے ہیں کہ میرے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر یقین کریں آنسوں نکل آئے اور مجھے اپنے بچے بلکل سامنے نظر آنے لگے تو خدا رہا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا پکڑا گیا ہے بہت اچھی باتیں ہم کہتا ہے کہ جی سوشل میڈیا کا پاور ہے اور یہ پاور چلتا ہے لیکن اب اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور انشاءالہ کوشش کروں گا کہ اس کی تقویبن اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہا ہوں اپنے بہت خیال رکھے گا اپنے ایڈگردیاں ماہول کے اپنے بچوں کا بھی بہت خیال رکھے گا کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھ سے میں اجازت آتا ہوں اللہ حافظ